شہر جب گھر آتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے اسے کافی غصہ بھی آتا ہے اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اس وقت اثر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز عدا کر رہی ہوتی ہے وہ غصے میں آتا ہے اور اسے نماز سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تمہیں منحی کیا تھا کہ یہ عمل نہیں کرنا میرے منح کرنے کے باوجود تم یہ کام کر رہی ہو وہ عرد کہتی ہے کہ چاہے تم مجھے ماری دو نماز تمہیں پڑھوں گی وہ اس کا گلہ دبانے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں سچ میں تمہیں مار دوں گا تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو جب میں نے کہا تھا کہ ایسامل نہیں کرنا تم بار بار وہی کر رہی ہو اب اسے بہت غصہ آنے لگتا ہے بیوی بیچاری پرشان ہوتی ہے کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے میں نماز پڑھوں تو اس کو کیا تکلیف ہے میری نماز پڑھنے سے اگلے دن شہر گھر آتا ہے اس کا رویہ پہلے کی طرح بگڑا ہی ہوتا ہے وہ آ کر چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہے اور اسی چار پائی پہ جائے نماز پڑھی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اسے اور زیادہ غصہ آتا ہے کہ یہ میرے کہنے کے باوجود اس نے پھر وہی کام کیا بیوی جھاڑو دے رہی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہیں مجھ سے مرنا تو نہیں چاہتی تم وہ کہتی ہے کہ بے شک مار تو کیا کرو کہ وہ اسے زور کا تھپڑ مارتا ہے اور مسلسل تھپڑ مار مار کے اس زمین پہ گرا دیتا ہے اور خود چلا جاتا ہے وہ بیچاری رونے لگتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ تو ہی میری مدد کر نہ تجھے ہی یاد کرتی ہوں شیطان نے جو اس کے دل میں خیال ڈالا ہے وہ جلدی نکال دے اسی اثنا میں ایک فقیر آتا ہے دروازے پہ وہ اسے روٹی دیتی ہے اور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ میرے شہر کو راہ راست بے لے آئے وہ یہ دیکھ کر گھر آتا ہے کہ اس نے روٹی فقیر کو دی ہے وہ آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے اور اسے آوازیں لگانے لگتا ہے کہ جلدی آؤ مجھے بھوک لگی ہے میرے لیے روٹی لاؤ حالانکہ اسے بھوک نہیں تھی وہ یہ جان بوجھ کر کر رہا تھا بیوی کہتی ہے ارے روٹی تو میں نے فقیر کو دے دی اب روٹی نہیں پڑی اب وہ ناٹک کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی میں اتنا بھوکا کام سے تھکا ہارا آیا اور تم نے روٹی فقیر کو دے دی وہ ایک ظلمانہ انداز میں اسے جن جھوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ آج میں تمہیں جلتے تندور کے اندر پھینکوں گا پھر دیکھوں گا کہ کیسے تمہاری نمازیں جو تم دن رات پڑ رہی ہو کیا مدد کرتی ہیں تمہاری وہ بیوی کو لے کر جا ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ بازو چھوڑا کر کہتی ہے رک جاؤ میں اپنے اللہ کے سامنے جا رہی ہوں تو میں اپنی حالت کو تھوڑا ٹھیک کر لوں وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب عورت ہے آج یہ مرنے والی ہے اور اس کو سجنے سورنے کی پڑی ہے وہ عورت کافی تیار ہو کر دولن کے روپ میں آ جاتی ہے یہ دیکھ کر وہ کافی حیران ہوتا ہے کہ تم عجیب ہو یہ تیاری کس لیے کچھ شادی پہ تھوڑی جا رہی ہو تندور جو آگ سے جل رہا ہوتا ہے آگ ہی آگ ہوتی ہے وہ اسے اس جگہ پر لے کر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہے وہ جگہ جہاں میں تمہیں پھینک رہا ہوں ڈر تو نہیں رہی تم ویسے تو بڑی بہادر ہو وہ کہتی ہے نہیں تم مجھے پھینک دو وہ اسے تندور کے اندر اتار دوتا ہے اور خود اس کے اوپر پتھر رکھ کر خوشی خوشی کہتا ہے کہ اب جل کے راہ ہو جائے گی دیکھوں گا اس کی نمازیں اس کے کیا کام آتی ہیں یہی گھمانڈانہ باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دنوں بعد وہ اسی جگہ پہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح آج کافی دن گزر گئے ہیں کیا ہوا اس کے ساتھ اس کی ہڈیاں راہ بن گئی ہوں گی جل کے راہ ہو گئی ہوگی جب وہ اس تندور کے پاس آتا ہے تو اس کے پیرو تلے زمین نکل جاتی ہے وہی اس کی بیوی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اسی حالت میں اس کو ذرا بھی آنچ نہیں آتی وہ اس کے پاؤں پکڑتا ہے اور مافیاں مانگتا ہے کہ آگ نے تمہارا کچھ نہیں بگھاڑا اتنے دنوں بعد بھی تم زندہ ہو اور نماز پڑھ رہی ہو وہ کہتا ہے ہائے میری مت ماری گئی میں نے کیا کر دیا نے بہت نادان تھا میں بھٹک گیا تھا راستے سے بیوی کہتی ہے بے شک یہ اللہ نے موجزہ کیا ہے تم ان راہ راست بھی لانے کے لیے بے شک جو اللہ کے پکے سچے بندے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے لیے ایسے ہی موجزے کرتا ہے